مجمعین کی متعلق بھی حضور نے فرمایا لا تصبو اصحابی فرمائے لوگوں میرے صحابہ کو گالیاں رہ دیا گیا آج کشکہ مشک جناب ہر ایک بندہ چلا ہوئے ہر ایک بندہ صحابی کو جناب گالیاں دے رہے برا بلا کہہ رہے میرا اور آپ کا کیا حق بنتے ہیں ہم کس میعار کے لوگ ہیں میری کیا جو رہتے ہیں میں اپنے باپ کی متعلق بات کروں جب باپ کے متعلق بندہ بات نہیں کر سکتا وہ صحابی جن کا تعلق حضور کے ساتھ ہے اور کوئی رشتہ نہ مالو تو فرمائے کم از کم صحابیت کا رشتے کا تو خیال کرنا چاہیے کہ اللہ کے نبی کا صحابی ہے حضور نے فرمایا جس نے میری زیارت کر دی ایمان کے حالت میں فرمایا وہ مسلمان وہ صحابی ہے اور صحابی کے متعلق اللہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم رضوان میں ان سے راضی ہو چکا ہوں یہ مجھ سے راضی ہو چکے ہیں اللہ فرماتے میں نے ہر ایک کے لئے جنت کا فیصلہ کر دی ہے اب اللہ تو جنت کا فیصلہ کر بیٹھا ہے اور مسلمان ہو کے ہم کہیں جی وہ بھی کافر ہے جناب وہ بھی جناب اس کے اندر بھی عہب ہے اس کے اندر بھی عہب ہے تو ہمیں عیوب دیکھنے کی بجائے ان کے محاصن خوبیاں دیکھنے چاہیے کہ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں دعا اللہ رب العزت سے اللہ ہمیں صحاب اکرام کے ساتھ محبت نصیف ہے موسیقی